کانگریس کے سینئر لیڈر اور پورو کینڈری منطری سیف الدین سوز کے مطابق جمہ کشمیر کی سمسیہ کے لیے پاکستان نہیں بلکہ بھارت زمدار ہے نئی دلی میں بھارت اور پاکستان کے رشتے کے وچار کے لیے ارگنائز ایک ایونٹ میں سوز نے یہ کمنٹ کیا اسی پروگرام میں موجود سینئر وکیل رامجو اٹھملانی نے کشمیر کے خراب حالت کے لیے پاکستان کو زمدار بھی بتایا تھا اس کے بعد سوز نے یہ ٹپڑی کی اس پروگرام کا نام ایمپروونگ انٹو پارک ریلیشنز تھا کئی مشہور ہستیوں نے اس میں شرکت کی دھر پاکستان کے پورو فورین منسٹر خرشید احمد قصوری بھارت میں پاکستان ہائی کمیشنر عبدالباسد نیشنل کانفرنس کے مصطفیٰ کمال اور سینئر وکیل رامجو اٹھملانی ان میں شامل تھے ان کی سپیچ میں رامجو اٹھملانی نے کہا کہ کشمیر کی سمسیہ کے لیے بھارت نہیں بلکی پاکستان زمدار ہے اس کے بعد سیفود دن سوز نے رامجو اٹھملانی کے بات کو کٹتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں کشمیر پرابلم کے لیے پاکستان نہیں بلکی بھارت زمدار ہے اٹھملائی نے اینجا ہے اوہ، اٹھملائی نے اپنے کی بات کا مطاری ہے اوہ، اٹھملائی نے اٹھمائی نے اپنی دلائی کو بھی اٹھملائی با کسید اٹھلائی، تو شیخ محمد عبداللہ درد رہا ہے جوارنال نہرو تو گوارنال نہرو اور شیخ عبداللہ دلی رہا ہے یہ ایسا تسلید کو قریبا انتظار کرم ایرام مدید کردی ویڈیدی کا پاہلی پہلی اور ایرامات ساکرہ بڑی گوشت کافی اور جہالی خانمانات کو شکریبًا